زکاة الفطر فطرانہ نہ اس کے ساتھ کوئی مسجد تعمیر ہو سکتی ہے نہ کسی مجرسے کو دیے جا سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی محفل ہو سکتی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی بھی انجیو ویل فرس سائیٹی کوئی بھی تعمیر و ترقی والا ادارہ مستفید نہیں ہو سکتا یاد رکھئے اللہ کے پیغمبر نے اس کی تخصیص فرما دیئے کہا ابو دعود کی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ جو زکاة الفطر ہے تو مرکوری المساکین ہے یہ مساکین کا عید والے دن کا کھانا ہے اس لیے کسی بھی مسجد کو کسی مجرسے کو ویل فرس سائیٹی کو کسی انجیو کو کسی بھی فطرانی شرانی عیدی شکل خانہ کو نہیں دیں گے یہ فطرانہ ہے یہ صرف ہم مساکین کو عید والے دن اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے اور دوسری بات اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ دیکھیں ہم پہلے دیں گے ان کو تو وہ لوگ کامرس کام اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ تو کر سکتے نا تو یاد رہے یہ عید کی شاپنگ اس کا مقصد ہی نہیں ہے یہ کیا ہے کہ سنوز میں فرماتے ہیں ذکاة الفطر یہ دیکھیں ایک روزہ رکھنے والا رکھنے کے بعد اس سے غلطی ہو گئی کتائی ہو گئی اس نے کوئی غیبت کر لی جوڑ بول لیا اور اس کے مو سے کچھی کے بارے میں نظیبہ الفاظ نکل آئے کوئی گالی نکل آئی مو سے تو اللہ رب العزت یہ فطرانہ ادا کرنے کی برکت سے آپ کے یہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور آپ کے روزے قبول کر لے گا یہ ہے فطرانہ کا ایک مقصد نمبر دو تو مطلع مساکین ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ابو دعوت ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عید والے دن کا مساکین کا کھانا ہے نہ کہ مدارس کی تعمیر ترقی ان کے بل ان کے سادر کی تنخائن نہ کسی اینجیو نہ کسی ایمبولنس کے پیٹرل نہ کسی بھی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی نہیں ہے صرف مساکین کا عید والے دن کا کھانا ہے تاکہ ہمارے وہ مستحق بھائی غریب بھائی ہمارے ملازمین ہمارے پروسی ہمارے رشتہ دار جو عید والے دن اچھے انداز سے نہیں کھا سکتے ان کے لیے ایک سہولت فراہم کی جائے دوست مجھ سے نراض ہوئی ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں لیکن رسول اللہ نے اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ تعمیر مساکین ہیں اس لیے صرف مساکین کو دیں تلاش کریں کون لوگ ہیں آپ کی مسجد کے خادم آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کی رشتہ دار آپ کے ملازمین آپ کے محلے دار آپ کے کوئی ایسی قریبی جو مستحق ہیں آپ ان تک یہ پہنچائیں انہیں اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں اور یہ سوچ کے کہ خوشیاں باننے سے بڑھتی ہیں ہاں ایسے مطارس جہاں عید والے دن کچھ طلابار رہتے ہیں ان کو عید والے دن کی خوشی میں شریع کرنے کے لیے صرف اتنا وہ لے سکتا ہے جس کے ساتھ صرف اپنا عید کا دن گزار سکے بس اللہ آپ کو عزت دے محتاج چلیے لوگوں کو باست مال بہت ہے پتہ ہی نہیں خرچ کہاں پہ کرنا ہے